جائے کسان دوستو آپ کا چینل میں سواغت ہے دوستو جیسا کی سب ہی کو معلوم ہے کہ کھیتی کرنا بھی آج کے دور میں خرچیلا ہو گیا ہے کیونکہ کھیت تیار کرنے سے لے کر فصل کاٹنے تک خاد اور کئی پرکار کے کیمکلز کا استعمال کرتے ہیں اس کے قارن کھیتی میں ان کی لاغت بڑھ جاتی ہے ایک ایسی بدھی ہے جہاں کھیتی میں کسانوں کی لاغت اسی پرتصد تک کم ہو جاتی ہے پر اتپادکتہ میں کسی پرکار کی کمی نہیں آتی ہے اسے ثابت کر دکھایا ہے گجرات کے کسان نے جن سے کھیتی کی اس بدھی کو سیکھنے کے لیے اب بدیسوں سے بھی لوگ آتے ہیں تو دوستوں ایسی ان کی کیا بدھی ہے آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جاننے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستوں تو اوسیٰ کر دیں ساتھ ساتھ دوستوں ویل آئیکن کی گھنٹی کو جرور دبائیں اور دوستوں لائکوہ سیئر بھی کریں دوستوں آرگنک کھیتی کے بڑھتے مانگ کے بیچ گجرات کے کسان اب گائے آدھارت کھیتی کی طرف بڑھ رہے ہیں کئی کسان اس سے جڑ کر بڑھیا منافع کر رہے ہیں اس بڑھی کو گائے آدھارت آرگنک کھیتی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھیتی کرنے کے لیے گائے سے ملنے والے گوموتر گوبر اور دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے گجرات کے صورت کے کسان اسونی ناریا بھی گائے آدھارت کھیتی کرتے ہیں اس بڑھی کو اپنا کر انہوں نے اپنی کھیتی کی لاغت کو اسی فیشتی تک کم کیا ہے کسان کے علاوہ اسون ایک کنسلٹینٹ بھی ہیں جو کھیتی کے بارے میں لوگوں کو جانکاری بھی دیتے ہیں اس طرح کی کھیتی میں ریسرچ کر رہے ہیں اپنے بیس سالوں کے ریسرچ سے انہوں نے گائے آدھارت پنچ سنسکار پر بھی ریسرچ کیا اس کی بیگیانک پسٹی بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہیں چوکانے والے پرنام دیکھنے کے لیے ملے ہیں تو دوستوں کیا ہے پنچ سنسکار اسنین ناریا بتاتے ہیں کہ پنچ سنسکار میں سنسکار کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پراکرتک طریقوں سے بیچ بھومی وائیو بنسپتی اور جل کو سدھ کر کے اس میں سکاراتمک ارجہ ڈالتے ہیں جس سے کھیتی کی پیداوار پر کافی اچھا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے بھومی سنسکار کیا جاتا ہے اس میں کھیت کے چاروں طرف ناریل نیم جامن اور آم جیسے پینڈ لگائے جاتے ہیں اسے کھیت کے اندر ایک بہترین ایکو سسٹم تیار ہوتا ہے اس کے بعد جمین تیار کرنے کے لیے پرتیکڑ پچاس لیٹر گوموتر اور دس لیٹر کشٹر آئیل کے مصرن کو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے کھیت میں گائے کے گوبر سے بنے اپلے کی راک کا چھڑکاؤ کرتے ہیں گائے کے گوبر میں چھبیس فیشدی تک اکسیجن ہوتا ہے جبکہ گوبر کے اپلے میں چومن فیشدی تک اکسیجن ہوتا ہے بیج کو کھیت میں لگانے سے پہلے سنسکار کیا جاتا ہے جسے بیجو پچار کہتے ہیں اس کے لیے دس لیٹر پانی میں ایک کلو گائے کا گوبر ایک لیٹر گوموتر پانچ گرام چونہ سو گرام گائے کا دودھ سو گرام حلدی کے مصرن میں بیج کو چوبیس گھنٹے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر چھایا میں سکھانے کے بعد اسے کھیت میں لگایا جاتا ہے پھر جل کا سنسکار کیا جاتا ہے اس میں کھیت میں استعمال ہونے والے پانی کا پی اچ لیبل ٹھیک کرنے کے لیے کس کی گھاس کا اپیوک کیا جاتا ہے اور چوتھا سنسکار ہے بدسپتی سنسکار جسے فصلوں کی کیٹ اور دوسرے روگوں سے رچھا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے جائیوک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے دو سو گرام گائے کا دودھ اور دو سو گرام گڑ کو پانچ لیٹر پانی میں ملا کر کھیتوں میں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انجائیوک کیٹ ناسک بھی بنائے جاتے ہیں سب سے انت میں وائس انسکار ہوتا ہے جس کے تحت کھیت کی ہوا کو سدھ کرنے کے لیے اسوین کھیت پر ہون کرتے ہیں اور ہون میں گائے کے گوبر کے اپلے اور گائے گھی کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اسوین بتاتے ہیں کہ ہون کے دھویں سے تقریباً ایک سو آٹھ قسموں کی گیش نکلتی ہے جو واتاورن میں موجود بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے تو دوستو ایک کسان اسوین جی جو ہیں کھیتی میں ایک نئے سنسکاروں کا ایک طریقہ اپنایا ہے اور اس میں جو ہے کسانوں کی لاگت جو ہے اسی پرتسط تک کم ہو جاتی ہے تو کسان بھائی ان کے سفل مادل پر آپ بھی بیچار کر سکتے ہیں اور اپنی کھیتی میں اس کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اسے کر دیں ساتھی ساتھ دوستو ویل آئکن کی گھنٹی کو جرور دبائیں اور دوستو لائک کھا سیر بی کرے